ہلو سلام علیکم دوستو دویاں کیا حال ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سنگل انٹری سیکنڈ یئر اکاؤنٹنگ انٹرمیڈیٹ آہ یہ جو آہ 2012 کا یہ سنگل انٹری سیسٹم ہم جو کہے سولف کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آہ سوری 2012 کا نہیں 2011 کا ریگولر کا ٹھیک ہے 2011 ریگولر کا سنگل انٹری ہم جو کہے یہ سولف کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں پڑھتے ہیں کہ مسٹر آسن سٹارٹیڈ بزنس ویڈ کیش انویسمنٹ مسٹر آسن کا جو کہ ہم یہ سنگل انٹری ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے جو کہ ہے کیش انویسمنٹ اپنا بزنس ڈاڈک ہے نو لکھ سے ہی کیپس اس اکاؤنٹنگ ریکارڈ آہ ان سنگل انٹری بیزز اسو جو کہ سنگل انٹری بیزز پر ریکارڈ کیپ کرتا ہے ڈیسیمو 31st 2010 the following information was obtained from his accounting records ٹھیک ہے یہ ہمیں جو کہ کچھ انفرمیشن ملی اس کے اکاؤنٹنگ ریکارڈ سے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اس نے جو کہ اس کے پاس کیش ایڈ بینک ایک لاکھ روپے پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹسری بل اس کے پاس فور لیکھ 50,000 ہے مرچنلائز انوینتری ہے اس کے پاس کچھ 3 لیکھ 20,000 کی بلڈنگ ہے آہ 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 15 لیکھ کی ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ پے بلے کچھ 3 لیکھ 70,000 کا ٹھیک ہے ایڈیشنل انفرمیشن ڈیسیمبر 31st اور کچھ جس کا ہی ایڈیشنل انفرمیشن دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ required صرف لکھا ہے کہ prepared statement of affairs statement of affair کا مطلب ہوتا ہے balance sheet ٹھیک ہے تو ہم نے صرف balance sheet بنانی ہے اور adjusted loss ڈیاو ہے ٹھیک ہے یہ net loss جو کہ income statement سے نکلتا ہے net loss وہ already ڈیاو ہے adjusted loss of awesome traders for the year ended ڈیسیمبر 31st 2010 was 92,500 ٹھیک ہے تو 92,500 ہمارا جو کہ ہے یہ آہ net loss ہے ٹھیک ہے آہ چلیں سب سے پہلے جو کہ ہم ان کا آہ balance sheet کی asset side کا والا پارٹ میں ہم جو کہ ہیں asset dollars part میں current asset جو کہ ہیں پہلے بناتے ہیں ٹھیک ہے current asset کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا current asset کے لیے ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون کون سی چیزیں جو کہ ہے current asset ہے اور یہاں پہ کون کون سی چیزیں جو کہ current asset پہ affect کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو cash at bank جو کہ ہمارا current asset ہے account receivable ہمارا current asset ہے ٹھیک ہے merchandise inventory ہماری current asset ہے ٹھیک ہے building fixed asset ہے current asset نہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ utility bills روپیس 1500ے پہ ہمارا main for his residence ٹھیک ہے utility bill per month for his resident تو اس کا جو کہ پہلے علی adjustment information کا account ہمارے جو کہ اسیڈ سے کوئی دلک نہیں ہے اس کو جھوہو دو ہی sold a personal uh flat costing uh for like fifty thousand of روپیس آ submillay cash invest into business ٹھیک ہے یہ ایڈیشنل investment بطا رہا ہیں کہ اس نے جو کہ ہے 뛰ھر Rescue کی sold کیا ٹھیک ہے اور اتنے کا جو کہ ہے اس نے کہہ کہتے ہیں اتنے روپے میں اس نے sold کیا اور اس نے یہ جو کے ماہ تو روپے ہیں یہ اپنا انویس کر دیئے بزنس میں ٹھیک ہے تو ون ٹویل فلیک جو کہے ہیں یہ ایڈیشنل انیسمنٹ ہیں ہماری ٹھیک ہے اور بیٹ ڈیٹس آگے بیٹ ڈیٹس ور اسٹیمیٹڈ ایٹ فائی پرسنٹ آف اکاؤنٹ رسی ایبل ٹھیک ہے اکاؤنٹ رسی ایبل کے فائی پرسنٹ ٹھیک ہے تو بیٹ ڈیٹ کتنے منس کرو گے آ اس کے لیے ہم جو کہیں کلکلیٹر خول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو کہے یہ گوگل کلکلیٹر ہے آ اسے تھوڑا نیچے کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے آ یہ گوگل کلکلیٹر تو ہم نے نکالنا ہے اکاؤنٹ رسی ایبل کا فائی پرسنٹ ٹھیک ہے آ تو اکاؤنٹ رسی ایبل ہمارے ہیں آ فورل ایک ففٹی تھاؤزنڈ کا ٹھیک ہے آ فورل ایک ففٹی تھاؤزن ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹ رسی ایبل ہے ٹھیک ہے اس کا ہم نے نکالنا ہے فائی پرسنٹ اس کو منٹی بلائے کر دیں گے فائی پرسنٹ سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے آ جائے گا اسیگل التو کا بٹنEXی بٹنن کا یہاں پر آئیbak تو یہ ہمارا جائے گا ١ ہنڈی ٽو تھوزن فائر فرمدین تو ١对 ostat او ti ١٤ 2550 کے جو کہ ہے ہمارا اکاون ڈسیبن والد میں سے ہم مائنس کریں گے کتنے ٢٘ دو تھoundsن خائف کر ٹھیک ہے اور اس کے لابے دیکھتے ہیں اس کے لابے کوئیس ہی معلوم ہی انٹری جو کہ ہاں پر ھی یہ ہے ہمارا و ست asset میں آئے گا تو ابھی فلال ہم نے جو کہ آہ current asset کے لیے صرف یہ والی جو کہ information ہمارے لیے آہ helpful ہے ٹھیک ہے ابھی فلال ٹھیک ہے کیونکہ ابھی فلال ہم صرف current asset پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے current asset میں cash بھی لکھ دیا ٹھیک ہے account receivable میں سے ہم نے جو کہ ہے bed debt اپنے minus کر دیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم جو کہ کس طرح نکلے ٹھیک ہے bed debt آہ تو ہمارے پاس جو کہ ہے ہے bed debt account receivable میں سے 22,500 minus کی تو ہمارے پاس بچا آہ 4 legs 27,500 ٹھیک ہے 4 legs 50,000 میں سے 22,500 minus کے 4 legs 27,500 بچ گیا ٹھیک ہے اور ابھی جو کہ ہے merchandising inventory ہمارے کتنی تھی 3 legs 20,000 کے لیے کے ان تینوں کو plus کر دیا تو ہمارے جو کہ ہے 8 legs 47,500 جو کہ ہے total current asset آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آئے جائیں گے ہمارے fixed asset پہ ہمارے کے fixed asset پہ آہ کیا کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے fixed asset سب ہمارے پاس ایک ہی ہے وہ ہے ہماری building ٹھیک ہے جو کہ کچھ 15 lakhs کی ٹھیک ہے اس پہ ہم جو کہ depreciation کٹیں گے کتنا 10% on building ٹھیک ہے اس کے لیے ہم calculate نکال دیتے ہیں آہ تو کتنی تھی building ہماری 15 lakh کی رہا ٹھیک ہے یہ ہوگا ہے ہمارے 15 lakh ٹھیک ہے تو 15 lakhs کا 10% جو کہ ہماری آہ depreciate ہو گئی ہے building ٹھیک ہے تو کتنے سے depreciate کریں گے 1 lakh 50,000 سے اس کو depreciate کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آگئی ہمارا fixed asset کا building ٹھیک ہے 15 lakhs کی ہماری building تھی اس کو ہم نے depreciate کر دیا 1 lakh 50,000 سے تو کتنے کی ہو گئے ابھی ہماری 13,50,000 کی یعنی 13 lakh 50,000 کی ہماری یہ building ہو گئی اب اس کو جو کہ ہے total current asset کو ہم plus کر دیں گے total fixed assets سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس total assets آ جائیں گے جو کہ ہمارے 21 lakh 97,500 ٹھیک ہے 21 lakh 97,500 ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو کہ ہے balance sheet کا سمجھیں ایک part ہو گیا asset کا سارا part ہو گیا اب ہم آ جائیں گے ہماری liabilities plus equity کے پاس ٹھیک ہے I mean liabilities sorry liabilities plus capital والے portion پہ ٹھیک ہے اچھا آپ کو ایک جو کہ ہے information اسی دینا چاہا رہا تھا کہ دیکھیں business میں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ commerce سے background ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ تین طرح کے business ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایسا ہی extra information تھوڑی دے رہا ہوں ٹھیک ہے جو کہ تھوڑی relevant ہے یعنی کہ آپ کے career سے تو relevant ہے آپ کے مطلب جس field میں آپ ہو جیسے commerce میں تو اس سے relevant لیکن accounting سے مطلب اس topic سے relevant نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں تین طرح کے business ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے اپنا partnership اور ایک ہوتا ہے ہمارا corporation ٹھیک ہے اب ان تین وں capital آجاتا جیسے اگر سمجھے آ اسم جو کہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے capital ہم جو کہ اس طرح لکھیں گے کہ اسم capital ٹھیک ہے اب جو کہ اگر partners ہوتے ہیں تو جتنے ہی partners ہوتے ہیں تو اس ان partner کے نام کے ساتھ ان کا capital آتا ہے جیسے اسم سمجھے ابھی اسم نائیم کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسم capital نائیم capital ٹھیک ہے اگر company ہوگی تو ہم نام کسی کا نہیں لگتے ہیں ہم لگتے ہیں stock holder equity ٹھیک ہے تو company soul proprietorship اور partnership میں یہ فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو ایسے ہی side information ہاشی میں ہاشی میں اس information کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم ہاں ہم نے جو کہ ایس 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 پلس capital والے پارٹ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ایس ایک 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 دیتا ہے بندہ پھر اس کو بھی ایک سمجھ دیتا ہے لیابلیٹی کو میرے ساتھ اس ہوئے میں جو کے اس کی ایک 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 ہوتی بہتر یہ ہوگا کہ اس کو لیابلیٹی پلس capital لکھو یہاں پر ٹھیک ہے میں آپ سے یہ ہی وہ کرتا ہوں کہ ایک 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 جانتا ہوں کہ اتنی اتنے ٹیچر جو کہ اتنے اس کالج اس کے ٹیچر میں ان کے اوپر کوئی تنقیت نہیں نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا تا کہ آپ میری والی منسٹیک نہ کریں ٹھیک ہے تو لیابلیٹی پلس capital آپ نے یہاں لکھنا ہے ایک ایک یہاں پر کیونکہ پھر یہ زیادہ کنفی کنفی کر دیتی ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس لیابلیٹی میں میں ہمارے پاس سفر ایک لیابلیٹی ہے تو ہم نے لیابلیٹی چکے یہاں پر سوری سیوانٹی تھاؤزن یہاں پر لکھ کر لکھ کر کلوس کر دیا ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے capital لکھتے ہیں capital میں پلس کرتے ہمارا یہاں net profit کیسے آ رہا ہے let me just چک ہاں تو بھائیوں سین یہ کہ میں نے پتہ لگا لیا یہ جو کہ یہ پر لکھا تھا نیٹ profit ٹھیک ہے یہ نیٹ profit نہیں ہے نیٹ لو سے مائنس ہو رہا ہے سے تب بھائی نہیں لے تا کیوں آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان ہے تو کوئی شرم کرنے کے بات نہیں ہے اس میں دیکھو میں آپ پھر سے بتاتا ہوں جو میں نے کیا ٹھیک ہے یہ تو بھیکار ہے کیونکہ اس کو جانا تھا income statement میں نہیں گیا تو اس کو نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ڈال دو بہار میں ٹھیک ہے تو ہوا یہ کہ 9 لاک جو کہ capital کھا تھا تو 9 لاک میں نہیں پلس کیا capital کھل کھا ٹھیک ہے اور اس کو پت capital میں ہم دو چیزیں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک اور ایک چیز less کرتے ہیں کرتے ڈرائنگ کرتے ایڈ کیا کرتے دو چیز ایک ایڈ کرتے نیٹ پروفیت اور دوسرا ایڈ کرتے ایڈ اگر نیٹ پروفیت نہیں ہوتا نیٹ پروفیت ہوتا ہے تو ہم نیٹ لوس کو جو ایڈ نہیں کرتے بلکہ منس کرتے ہیں ٹھیک ان لوگوں نے ایڈ کی جو کہ سائنگ لگا کے مطلب منس کے سائنگ لگا دے تو بریکٹ میں لکھتے نا انہوں نے بریکٹ میں نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر پھر سے کلکولیٹر میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ 9 لاک جو کہ ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے ٹھیک یہ لگا گئے اب یہ ہمارے کیپیٹل کے آگئے ٹھیک ہے اب کیپیٹل میں سے مائنس کریں گے ہمارا نیٹ لوز جس جو کہ یہاں پر دیا گیا ہے ٹھیک 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 نیٹ لوز آ رہے ٹھیک ٹھیک نے ریکٹی فائے کر لیا ٹھیک ٹھیک نو لگ ہمار کیپیٹل گیا گیا مائنس کروس میں سے نیٹی و ہوسن جو کہ ہمارا ایڈجیسٹڈ لوز سے ٹھیک ہے اب پلس کرو ہماری ایڈیشنل انویسمنٹ ہے کتنے کی ایک لاک آئی بارہ لاک کی ٹھیک پرسنل فیلیڈ 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 فور ملیک ای میر ٹویلیڈ فلیڈ کا ہم نے کی چھ انویسمنٹ کی بزنیس کے اندر ٹھیک اپ سوچ رہے ہوگی کی فور لیگ فیلیڈ ٹھیک آئی فیلیڈ آمار پاس جس کی میرا ٹھیک ہے لیکن ہم نے کتنے میں سیل کیا ٹویل فلیک میں تو کتنا پیسہ آیا ہاتھ میں ٹویل فلیک آیا ٹھیک ہے اور کتنا invest کیا ٹویل فلیک کی invest کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ کو صرف یہ confusion کرنے کے لیے دیا گیا تھا کہ بندہ جو کہ پیپر میں بیٹھ گیا ایک تو بندہ stress میں ہوتا ہے اور اوپر سے جو کہ وہ لوگ جو کہ اسی اسی چیزیں ہیں اسی اسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بندہ confused ہو جائے ٹھیک ہے تو اپنے جو کہ یہ confused نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے پڑھنا ہے اپنی انگلیش سٹرانگ کرنی ہے اور confused نہیں ہونا ٹھیک ہے رنہ پیپر کی لگا کر آ جاؤ گے ٹھیک ہے یا پیپر تمہاری لگا دے گا ٹھیک ہے کان یہاں سے پکر وہاں سے پکر ایک لی چیز ہے تو یہ بارہ لاکھ کی ہم نے جو کہ پریس کرنے ٹھیک ہے اس میں ابھی بھی تین زیرو کم ہے تو اس کو تین زیرو اڈالو کتنے ہو گئے یہ ہو گئے بارہ لاکھ ٹھیک ہے اب ہم اب جب میں اس کو چھو کیا کہتے ہیں آہ سم کرتا ہوں تو یہ کتنے ہو گئے آہ بیس لاکھ آہ سوری آہ 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 بیس لاکھ سیون تھاؤزن ایند فائف انڈریٹ ٹھیک ہے ٹوانٹی ایڈ لیک سیون تھاؤزن ایند فائف انڈریٹ ٹھیک ہے اگر میں ان سب کو پلس کروں تو یہ آنسر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور ہمارا یہ آنسر سہی ہے آہ آہ لیٹ می جسٹ شوئی شوئی آہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہوگے کہ ٹوانٹی لیک سیون تھاؤزن ایند فائف انڈریٹ ٹھیک ہے ہمارا آنسر اگر ان تینوں کو پلس کرتے ہیں تو یہ آنسر نہیں آئے گا کیونکہ اسے بڑی رکم بنے گی ٹھیک ہے ان لوگوں نے یہ جہاں پر جو کہ نیٹ پروفٹ نہیں آنا تھا تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ کٹنگ ٹھول کہا گیا یہ رہا اس کو ہٹاو بھائی ہے نیٹ لوس ہے اس کو ہٹاو نیٹ لوس ہے اس آلہ نیٹ لوس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر جو کہ یہ بنا دیتے ہیں تاکہ اور زیادہ اچھی درگے سے یہ کٹ جائے ٹھیک ہے اس کو کاٹوں یہ ایکچلی ہمارا جو کہ ہے آہ نیٹ لوس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر نیٹ لوس لکھ دیتے ہیں نیٹ لوس یا ایجیسٹڈ لوس ٹھیک ہے ایک ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے نیٹ لوس لکھ دیا یہ ہمارا ننیٹ ٹھو تھاؤزند فائی فندرڈ ڈیک ہے ہمارا نیٹ لوس ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے ہم نے جوا کہ سمپل سمپل ہمارے کتنی ڈرائنگز تھی آہ ڈرائنگ ہم ہماری جو کہ ہے آپ کو آہ لبلہ کریں آپ کا آپ کو کہاں ہم لیں گی کانا کہاں گئی کانا ہیں انجامید سے بھی ہے کہ جنسی پیسی ویدیو رسول اس کا مطاعت فرش حلی وسیب ہے یہ ایسی اس کے ساتھ پر سامید آنید یہ بھی ہے کہ جنسی اس کی رسولی بھی ہے اور یہ خلال سے بھی ہے کہ اس کی رسولی بھی ہے کہ اس کی رسولی بھی ہے تو اسے ہم ایڈ کریں گے اسے ہم لیس کریں گے یہ ہماری ڈروائنگ سے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے صحیح طرح پڑا نہیں اور مجھے لگا کہ یہ ایکسپرینس کی انٹری یہاں پر لکھی گے ٹھیک ہے ام سون سوری آب آور ایٹ ٹھیک ہے تو لیٹس گیٹ آنٹو ایٹ تو یہ ہی ہماری بن گے اس میں سے ہم منس کرتے ہیں ڈروائنگ کتنی ڈروائنگ سے ہمارے پاس آہ فیفٹین ہنڈریڈ کی ہے آہ آہ ایکشلی لیٹ می جس سی آہ یہاں پر ڈروائنگ سے ہی ہوئے ایک لاکھ اسی ہزار بتا رہا ہے آہ تو اب بتا درہوں سین کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سین یہ ہے کہ ہم نے پھر سے یعنی میں نے پھر سے وہ کوڑ سے نہیں پڑی آہ کب آس دوگوں کا آدیسی چیزیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے آہ اس میں لکھا ہوا ہے اگر آپ یہاں پہ گھوڑ سے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے پر منت فورس ریزیڈنٹ ٹھیک ہے پر منت یعنی کہ ایک مہینے میں پندرہ ہزار ٹھیک ہے ایک مہینے پندرہ ہزار تو پورے سال کا کتنا ہوگا ایک لاکھ اسی ہزار ٹھیک ہے چلنے اس کے کلکولیٹر پر ایک دفعہ کنفرم کر لیتے ہیں ایک سال کا آہ ایک منت کا سوری ایک منت کا ایک منت کا ایک منت کا مانٹی پلائے کرو ٹویل سے کیونکہ پورے سال میں جو کہ ہے بارہ مہینے ہوتے ہیں تو یہ بن گیا ہمارا ایک لاکھ اسی ہزار ٹھیک ہے تو جس کے لئے سے ہم نے یہاں پر ایک لاکھ اسی ہزار سے مائنس کر دیا اس کو تو ہماری یہ ویلیو آگئی ٹھیک ہے کتنے ہیں یہ اٹھانا لاکھ ایٹین لیک ٹونٹی سال تھاؤزن اینڈ فائی فنڈے ٹھیک ہے اس میں پلس کر دیا تھری لیک سیونٹی تھاؤزن کو تو ہماری یہ بیلنس شیٹ ٹیلی ہو گئی اور یہ کوششن سولو ہو گیا ٹھیک ہے کیسا اچھا نہیں دیا اچھا دیا نا چلیں ٹھیک ہے پھر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ آپ نے اس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے بس یہاں ایکیوٹی کو اٹھا کر آپ نے لیابلیٹی پلس کیپٹل لکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ کوششن جو کہ امید کرتا ہوں اچھی ترکیس آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے مانتا ہوں میں نے بیچ میں جو کہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کر دیا ہوگا لیکن اس کے لیے آم ریلی ساری ٹھیک ہے آہ سسکرائب کر دو اور کمنٹ کر دو میں تو کہتا ہوں کچھ سمجھ مگر نہ آیا ہو نا تو جو کمنٹ کا سیکشن ہے نا وہ تمہارے لیے اس کو بھر دو جا کے ٹھیک ہے کیا کرنے آپ نے اس کمنٹ سیکشن کو بھر دینا اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہے نا میں آپ کو رسپونس کروں گا اگر پھر بھی کچھ ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا تو ہم جو کس کے اوپر پھر سے ویڈیو بنا لیں گے ٹھیک ہے آہ تو نو ایشیو آکے سی کے ساتھی میں چلتا ہوں ٹھیک ہے زیادہ بول رہا ہوں پھر آپ بولو کہ یہ جو کسر نہیں لمبی کرتے ہیں اس کی ویڈیو نہ دیکھیں ٹھیک ہے چلیں اللہ حافظ